سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے تو آج ہمارا لیکچر نمبر ہے جی فور بہت ہی ایزی لیکچر ہے ٹھیک ہے آگے ایزی ایزی اور چھوٹے چھوٹی یہ کلاسیز نہ کرنے کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم جو ہے نا پندرہ بیس منٹ کے جسٹ جو ہے نا کلاس کریں تاکہ آپ کو کمپلیٹلی جو ہے نا زیادہ آپ کا ٹائم ہی بیسٹ نہ ہو ٹھیک ہے اور آپ کچھ طریقے سے سمجھ بھی آتی جائے آپ لوگوں نے آج پہلی دفعہ سنا بھی ہوگا کہ آتھر سنٹرل پیج بھی اندر کوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر جن لوگوں کو پہلے پتا ہے وہ جن لوگوں کو نہیں پتا تو وہ لوگ اس ویڈیو کو لازمی جو ہے نا اچھے طریقے سے سنیں کیونکہ جتنا آپ اچھے طریقے سے دیکھیں گے اتنا آپ کو اچھے طریقے سمجھ بھی آئے گی کہ آتھر سنٹرل پیج کیا ہوتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ آتھر سنٹرل پیج ہوتا کیا ہوسطور ی котором pip چلیے بنایا جاتا ہے جسہ میں نے یہاں پر سرچ کیا اور یہاں میں نے امازون پر اوپر سرچ کیا اوپر سرچ کیا کھا جسے میں نے سرچ کیا تو یہاں پر میرے سامنے یہ بکس آئی ڈی کرتھرینسن میں سے but mountain کیا یہ میں نے ایک بکس پر سرچ فائنگ اس نیم سے بک کا ہے design میں نے یہاں پر ياں اچھے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا فالو دا آتھر ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہو فالو دا آتھر ٹھیک ہے تو یہ فالو دا آتھر جو ہے نا یہ ایک کیوں لکھا ہوئے کیونکہ اس پرسن کی یہ جو آتھر ہے اس پرسن کی جو ہے نا مدلہ کے بنا ہوا ہے آتھر سنٹرل پیج اگر آپ ڈریک لیک ایڈی پر اوپر بوک لانچ کرواتے ہیں بوک آپ کی لائب ہوتی ہے آپ کا آتھر سنٹرل پیج نہیں بنا ہوتا تو پھر آپ کا یہ جو ہے نا یہ والا فالو والا آفشن نہیں آ رہا ہوتا ہوتا اب یہ فالو کرنے کا مقصد مین کیا ہے جیسے آپ یوٹیوب کی اگزیمپل لیں یوٹیوب کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو جو ہے نا پبلش کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو آپ کے سبسکرائبر تک پہنچتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں اس طریقے تک کسی نیو پرسن تک آپ کی ویڈیو پہنچتی ہے وہ دیکھتا ہے اس کو ویڈیو اچھے لگتی ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کو وہ فالو کار لیتا ہے سبسکرائب کار لیتا ہے جس کے بعد نیکسٹ ویڈیو اس کے پاس نوٹیفکیشن کی تھرو چلی جاتی ہے جیسے ہی آپ پبلش کرتے ہیں سیم وہی طریقہ ایدھر ایمازون کے ایڈیپ کے اندر ہے اگر آپ کی ایک بوک آپ لانچ کرواتے ہیں آپ کے کسی بھی مطلب کے کسٹمر تک پہنچتی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے وہ آپ کو یہاں سے اگر آپ کا سنٹرل پیج بنا ہوگا تو وہ ایدھر سے آپ کو فالو کار لے گا جیسے وہ آپ کو فالو کار لے گا تو نیکسٹ جب بھی آپ کی بوک آئے گی تو وہ اس کا نوٹیفکیشن اس پرسن کے پاس پہنچ جائے گا اور وہ فوراں ہی اگر اس بوک کو بائے کرنا چاہ رہا ہوگا دیکھنا چاہ رہا ہوگا وہ فوراں اس کو دیکھ لے گا پوائنٹ نمبر ٹو کے اوپر آ جاتا ہے جب آپ کا سنٹرل پیج بنا ہوتا ہے نا تو آپ کے پاس یہ اوپشن آ جاتا ہے جیسے یوٹیوب کے اندر پلی لیسٹ کا اوپشن آ جاتا ہے کہ آپ اپنی ایک ویڈیو ایک ہی ٹوپی کے اوپر ویڈیو جب آپ کی چل رہی ہوتی ہیں جیسے یہ میرا پورس ہے تو یہ ایک ٹوپی کے اوپر چل رہا ہے تو اس کی ایک پلی لیسٹ بننی چاہیے اس کے بعد یہ کیا ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ اس کے اندر ایڈ ہوتا جائے گا ایک ہی ٹوپی کے اوپر ایک ہی کیٹیگریز کے اوپر جب آپ کی بوک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ تھری بوکس ہیں ایک ہی کیٹیگریز کے اوپر ہے ایک ہی ان کا ٹائٹل نیم بھی دیکھیں تھوڑا تھوڑا ڈیفیرنس ہے باقی ایک ہی ہے تو کیا ہوا ہے کہ اس نے یہ تینوں بوکس ایڈ کر دی ایک لیسٹ بنا کر اور اس کی پرائس بھی اس نے بتا دی کہ اگر یہ بوک آپ لیتے ہیں تو آپ کو اتنے میں ملے گی یہ دیکھ لیں آپ کو تقریباً چھوڑیس ڈولر کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ تینوں بوکس میٹ جائیں گی آپ وہ بجائے ایک ایک کار کے جو ہے وہ بوک یہاں سے بائی کرے وہ سیمپل یہاں پر ایڈ ٹو دیئر ٹو کارٹ کے اوپر کلک کر کے سیمپلی ایک ادبار میں یہ تینوں بوکس جو ہے نا بائی کار لے گا اگر آپ اس نے ایک ایک بوک کرنی ہوئی تو وہ مطلب ایک ایک کار کے بھی کار سکتا ہے اس کے پاس یہ بھی افشن ہے تو اب بات کرتے ہیں یہ آخر سنٹرل پیج جو ہم بنائیں گے یہ بنیں گا کیسے ہی اس کو بنانے کا فیدہ تو آپ کو ترچھال گیا کیا فیدہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ایک آکونٹ آپ نے بنانا کیسے آخر سنٹرل پیج اس کے لیے آپ سیمپلی جام پر جو ہے نا آ کر سرچ کر سکتے ہیں آخر سنٹرل پیج ٹھیک ہے یہ بنے گا اس وقت جام آپ کا ایمازون کیا ڈیپی کا ایک آکونٹ کری ایٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کا ایمازون کے ڈیپ کا اکاؤنٹ بھی تک کری ایٹ نہیں ہے تو پھر یہ جو ہے نا وہ کری ایٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ کوشش نہیں کرنی اس کو بنانے کیونکہ نیکسٹ مالا لیکچر ایمازون کے ڈیپ کا اکاؤنٹ کری ایٹ کرنے کا ہے تو اس کے بعد ہم یہ جو ہے آرثر سنٹرل پیج کری ایٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو فرسٹ آگئی ہے تو آپ نے یہ جو ہے نا سای چیزیں سمجھ لینے ہے کہ کیسے آرثر سنٹرل پیج بنتا ہے سب سے پہلے جی ہم چلتے ہیں جی یہاں پر کوئی بھی میں ایدھر آیا اکاؤنٹ اوپن کار لیتا ہوں ٹھیک ہے ایدھر میرے پاس ہوگا جی ایدھر دیکھ لیتے ہیں یہ اکاؤنٹ ہے میرے پاس لیکن اس کے اوپر کوئی بوک جو اینا پبلیش نہیں ہے تو اس کو میں رہنے دیتا ہوں ایدھر یہ اوپن کار لیتے ہیں تو اس کو اوپن کرنے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ آپ کے لئے پاس دو اوپشن ہے اس آرثر سنٹرل پیج کو کرنے کے لیے ایک تو آپ سمپلی ایدھر جو ہے نا آرثر سنٹرل پیج سرچ کریں اور یہاں سے آپ اس کو لاغن کار نا سمپلی لاغن ہے جی میل آپ نے دینا ہے پاسورڈ دینا ہے وہی جی میل پاسورڈ آپ پر لگے گا جو آپ کے ایڈی پی اکاؤنٹ کرنے کے لیتے ہیں جو ہے نا آپ نے لگانا ہے جی میل اور پاسورڈ اور یہ ایک اوپشن ہے اور دوسرا اوپشن یہ ہے کہ جب آپ کا ایڈی پی اکاؤنٹ بنا ہوگا تو آپ نے سمپلی اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آ جانا ہے مارکیٹنگ کے اوپر سب سے پہلے بک شیل پہ ہے رپورٹس ہے کمیونٹی اینڈ مارکیٹنگ ہے تو آپ نے اس کے اوپر مارکیٹنگ کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ مارکیٹنگ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ایک نیو انٹر فیس آئے گا نیو وینڈو آئے گی اس طرح کی اوپر لکھا ہوا ہے جی مارکیٹنگ ریسورسی ٹھیک ہے ادھر سے کیا ہوتا یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو آورویو کے اندر بھی سمجھائی تھی کہ یہاں سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنے جو اینڈرول کار سکتے ہیں بوکس اپنی بوکس کے اوپر سپانسر لگا سکتے ہیں اپنی بوک کے اوپر جو اے پلاس کونٹینٹ آپ جو اے نا ادھر سے کریئٹ کرنے کا پروسیس جو اے نا لرن کر سکتے ہیں یہاں پر گائیڈلائن ہے اس کے علاوہ چوز جور مارکیٹ اپنی مارکیٹ کو چوز کر کے اے پلاس کونٹینٹ کو لانچ کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ آ جاتا ہے جی راننا پرائز پرموشن ٹھیک ہے آپ ادھر جو اے اپنی فری پرموشن بوک کے اوپر لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کی بوک ہوتی ہے جیسے یہاں پر دیکھیں کنڈل کان ڈاؤن ڈیل ہے تو ادھر آپ فری پرموشن بھی جو اے نا لگا سکتے ہیں کیریئٹ جو اے فری بوک پرموشن تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ادھر آپ کو سنٹرل پیج آ جاتا ہے ٹھیک ہے سنٹرل آتھر سنٹرل پیج جو اے نا ادھر سے جب آپ کا پہلی دفعہ بنے گا تو یہاں پر آپ کے پاس یہ والا بٹن جو اے نا یلو سا ہوگا ٹھیک ابھی یہ دیکھیں یلو نہیں ہے کیونکہ یہ اس کو ہم نے مینج کیا ہوا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ مینج نہیں کہا سکتے ہمارا سنٹرل پیج بنا ہوا ہے تو آپ کا بنا ہوا نہیں ہوگا تو آپ سنپلی اس کے اوپر مینج آتھر پیج کی اوپر کلیک کریں گے تو آپ سنپلی آتھر پیج کے اندر جو اے نا ان رول ہو عید ہوا جائیں گے کیسے ہوں گا میں آتھر سینٹرل پیج بھی open Official 보니까 جو بھی آپ کو ذکھاتے تھا ہم اٹھا سینٹرل پیج تو یہ دیکھیں اس طرح آپ کا آتھر سنٹرل پیج بنے گا یہاں پر ہم کے اندر اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ کو جو اہنا یہ دیکھیں یہ میری ایک بوک جوirmi یہاں اپا لیسٹ ہے یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آ جائے گا ایلو یہ آپ کا نو آجا اگر آپ ایڈٹ کے اوپر کرتے ہیں تو اتھر آتھر پروفائل آ جائے گا ادھر آپ اپنی جو ہے کوئی پیچر بغیرہ اگر اپنی ذاتی پیچر جو ہے نا آپ ادھر اپلوڈ کروا سکتے ہیں جو لوگوں کو شو ہوگی ٹھیک ہے ادھر آپ کی یور بائیو گرافی ہے ادھر آپ نے اپنی بائیو گرافی کے لیٹ جو بھی اپنا انٹرڈیکشن بغیرہ آپ کروانا چاہیں وہ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ادھر آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ایڈ فورٹو اینڈ ویڈیو کا اوکشن ملے گا آپ اپنے ریلیڈ کوئی چھوٹے موٹی کلیپس جو ہے نا بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں فار جو ہے نا اٹریکشن فار انٹرڈیکشن کے لیے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس سے کوئی آپ کو مطلب ہے مین مقصد ہے اس کا اپلوڈ جسٹ یہی ہے کہ آپ کی جو ہے نا انٹرڈیکشن ہو جائے گا آپ پر ٹرسٹ لوگ زیادہ کریں گے تو نیکسٹ آ جاتا ہے یہاں پر یہ بوک بھی میری آپ نے دیکھ لیا اور نیکسٹ اگر میں آتا ہوں تو یہاں پر لکھا ہے بوک سے ایدھر آپ نے بھی بوک سے ایدھر آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے لیسٹ پر روانی ہے جیسے میں نے آپ کو ادھر دکھایا ٹھیک ہے احمدون کے اوپر بوک لیسٹ ہوئی ہوئی ہے اس طرح سے آپ نے اپنی بوکس کو ایدھر ایڈ کروانا ہے آپ بوک ایڈ کیسے کرنی ہے بوک ایڈ کرنے کے لیے ایدھر آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی بوک کا ٹائٹل سرچ کر سکتے ہیں اپنی بوک کا آئی ایس بی این نمبر جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں ای 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 این نمبر جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں آتھر نیم سرچ کر سکتے ہیں فور اوکشن ہے آپ کے پاس اپنی بوک کو ایدھر لانچ کروانے کے اب وہ کیسے کرنا جی ایدھر ہم آ جاتے ہیں ایدھر ہم بوک شیلپ کے اوپر چلے جاتے ہیں جیسے شیل کے اوپر جائیں گے تو آپ نے اپنی جو ہے نا اس کے دیکھیں بھوک کا ایک لیے اسے نمبر کہ یہ آپ آپ کی کارلے ہیں یا پھر آپ اپنی بھوک کا ڈائیٹل کاپی کارلے یا پھر آپ اپنی بھوک کا آتھر نیم کاپی کارلے نیچے ایک بھوک ہے اس کو میں کاپی کار لیتا ہم ایسے ہم کریں گے اس کپی کرنے کے بعد ہمیں ادھر آ جائیں گے اور ادھر ہمیں اس کو پیسٹ کر دیں گے اور ادھر ہمیں اس کو سرچ کریں گے یہاں پر سرچ کا آپ سرچ کریں گے تو ادھر آپ کی بک جو انا وہ شو ہو جائیں گے لیکن اپی فیل آدم یہ جو میری بک کہنا یہ شو نہیں ہو رہی دوبارہ سے میں ادھر پیسٹ کرتا ہوں پھر میں سرچ کروں گا جی جیسے میں نے سرچ کیا یہ دیکھیں میری بکس جو انا وہ آگئیں کیوں کہ یہ بکس کافی لینگویج کے اندر اپ لوڈ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو انا میں ادھر سے یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں ادھر سے میں اس کو ایڈ بکس کو ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو آپ کیا ہوگا کہ میری بک جو انا وہ لیسٹ کے اندر ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ادھر میں جیسے بکس کے اندر آوں گا تو یہاں پر یہ میری بک جو انا مجھے شو ہو جائے گی تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہے ابھی فیل آدم یہ شو نہیں اور یہ تھوڑی دیر بعد یہ آٹومیٹکلی ادھر شو ہو جائے گی جیسے یہ بک میری شو ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے جو پروفائل پروفائل کے اندر بھی میں نے آپ کو صحیح چیزیں بتا جیو اس کے بعد بکس کے اندر اینڈ نیکسٹ آجاتا ریپورٹس اینڈ مارکیٹنگ ادھر آپ کی ریپورٹس اینڈ مارکیٹنگ ہوتی ہے ادھر آپ نیچے آتے ہیں تو یہاں پر جو کنٹینٹ دید ریڈرز جو آپ کے ریڈرز ہوتے ہیں ان کی جو کمیٹس بغیرہ آپ کو آ رہے ہیں تو وہ ہیدھر شو ہوتے ہیں ہیدھر ریپورٹس ہیں ریپورٹس کے اندر آپ کی جو ایرمین کے ریلیٹڈ آپ کو جو اینا ساری انفرمیشن ہیدھر ملتی رہتی آپ لرنماؤ کے اوپر کلیق کریں گے سیلز رینک آپ کی سیلز کے کتنا رینک آپ کی بک کر رہی آئے آپ کا سٹور کتنا رینک کر رہا ہے اس کے ریلیٹ جہاں پر ریپورٹس کے اوپر کلیق کریں گے تو آپ کو وہ بھی ساری انفرمیشن میرے در ہی ہوگی آگے کسٹمر ریوز یعنی آپ کی بک کے اوپر جو ریوز آ رہے ہوں گے جو کمیٹس آ رہے ہوں گے لوگ وہ آپ کو ایدھر شو ہو رہے ہوں گے اور نیکسٹ آپ کا بک سکین ٹھیک ہے ویکلی سیلز ریپورٹ یعنی آپ کی ایک ویک کے اندر کتنی بک سیل ہو رہی ہیں وہ ایدھر آپ کو شو کروایا جائے گا تو اتنا ساتھ جی یہ کام ہے آٹھ سنٹل پیج کرنے کا بہت ایزی کام ہے اگر آپ کا کوئی بھی یہاں تھا کویسٹن ہو تو آپ ایزیلی پوچھ سکتے ہیں تو اتنے میں جو انا ہمارا اتنا چھوٹے چھوٹے لیکچر ہوں گے تو جس میں آپ کا کوئی بھی کویسٹن ہوگا تو آپ کلیر دائیں کیونکہ یہ ایک ایک جو ایڈنگ جو اینا اس کے اوپر ایک ایک لیکچر ہوگا اور چھوٹے چھوٹے ہوں گے میں خود سوچائے کہ آپ کو زیادہ لمبی ویڈیو نہ بنائیں تاکہ آپ ایزیلی سمجھتے ہیں زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی تو پھر آپ کو ڈوٹ بنیں گا ٹھیک ہے تو اس لیے جو انا ہم چھوٹے چھوٹے یہ لیکچر ہیں تو وہ ہم اپنے کاریٹ کریں گے پھر آگے ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کو لے کر چلیں گے ٹھیک ہے تو جہاں تک آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ ایزیلی پوچھ سکتے ہیں اور اپنا